رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتن باللسانی یفقہ قولی قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک اللذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ لظیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی رمضان البارکہ کے اندر اپنی وقت کو زائع کرنا اس پر فضولیات کے اندر اور کرکٹس کے اندر فوڑبال وغیرہ کے اندر تو یہ رات پر اللہ گلہ لگایا جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ رمضان البارکہ اتنی بابرکت مہینہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت محمدیہ کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس میں بندہ کوشش کرے اپنے رب کو راضی رکھے دن میں روزہ رکھے دن میں بھی روزہ رکھے بندہ یہ نہ ہو کہ بس دن بر سوتا رہے بلکہ اپنے رب کے قرام کو پڑھتا رہے راتوں کو اپنے رب کے حضور نوافل ادا کرے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک رائج اور عام ہو چکی ہے لوگ غلط رسومات کے اندر اور غلط پاٹیسپیٹوں کے اندر اپنے دن اور رات کو زائع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بابرکت جو مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں اور اس کو اسی طرح زائع کرتے ہوئے گزار رہے ہیں کیا پتا کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو یہ رمضان البارکہ کے دیئے بابرکت لمحات ہم دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے تو اس پر پہلے بھی میں نے حدیث کریم حضور علیہ السلام کے سنائی حضور علیہ السلام نے فرمے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے اور اس پر عضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے ہے کہ عید کے روز زاروں قطار رو رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو آپ کیوں رو رہے ہو فرما کہ آج عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے کہ کیا پتا میرے روزے قبول ہوئے کی نہیں ہوئے کیا پتا میری بخشش ہوئی کی نہیں ہوئی اگر میری بخشش نہیں ہوئی تو میں تباہ و برباد ہوا تو وہ بندہ کوشش کرے رمضان البارکہ کے اندر دوستوں یاروں کے اندر ٹیم ویسٹ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے قریب ہو کر مسجدوں کے اندر اور رب کے قریب ہو کر اپنا وقت گزار لیں